ہائی فرنڈز ویلکم تو مای کچن آج ہم بیسن کے لڈو بنا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک چوتھائی کپ گھی ایک چوتھائی کپ چینی ایک کپ بیسن اور کیسر کے دھاگی کچھ تو سب سے پہلے ہم ایک چوتھائی کپ چینی لیں گے اور بلینڈر میں ڈالیں گے اور اسے پاودر کر لیں گے اچھے سے اسے پیس لیں تو بعد میں ہم اسے استعمال کریں گے ایک چوتھائی کپ گھی ہم دیرے دیرے کر کے ڈالیں گے پہلے دو ٹیپلی سپون گھی ڈالیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ بیسن ٹوٹل ریسپی میں ایک چوتھائی کپ گھی استعمال ہوگا پھر ہم دیرے دیرے ڈالیں گے پورا ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے ورنہ بیسن پہلے گھیلہ ہو جائے گا پھر لڈو بعد میں سائی سے بندیں گے نہیں تو ہم دیرے دیرے ڈالیں گے اور بیسن کو بھونتے جائیں گے بیسن کو لگاتا چلاتے ہوئے ہلکی گیس پہ ایک گھنٹے کے لیے بھون لیں ایک گھنٹے کے لیے لوگ گیس پہ چلاتے ہوئے اسے بھون لیں بیچ بیچ میں ہم تھوڑا تھوڑا گھی ڈالتے جائیں گے تو یہ دیکھیں سائیڈ میں رکھا ہے میں نے گھی ٹوٹل گھی اس ریسپی میں ایک چوتھائی کپ استعمال ہوگا تو اب ہم یہ چینی میں نے بلینڈ کر لیے پاودر کر لیے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اس میں بھورا بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ تھوڑا دانے دار چینی کی طرح ہوتا ہے اب ہم تھوڑا گھی اور ڈالیں گے اس میں ایک تو تھوڑا گھی اس میں ڈالیں اور ایک ایک ٹیبل سپون جتنا ڈالتے جائیں اور بھونتے جائیں بیسن کو تو یہ میں لگا تھا اسے بھونتی جا رہی ہوں جب ہم لڈو بنائیں گے اتنے گھی سے تو وہ آپ کو لگیں گے کہ گھی لیں ہیں پر جب آپ آدمے رکھیں گے ایک دن بعد تو یہ سیچوریٹڈ فیٹ ہے تو آرام سے جم جائے گا اور سولیڈ بن جائے گا مطبع جم جائے گا اور ہارڈ بن جائے گا کیونکہ اس میں ہم گھی ڈال رہے ہیں وہ روم ٹیمپریچر پہ یا فیج میں رکھنے سے جمتا ہے تو ہارڈ ہو جاتا ہے وہ جیسے اگر آپ دیسی کی فیج میں رکھیں گے تو وہ سولیڈ بن جائے گا اسی طرح ہمارے لڈو بھی بعد میں ہارڈ بن جائیں گے ہم ٹوٹل ایک چوتھائی کپ کی استعمال کریں گے دیرے دیرے میں ڈالتی جا رہی ہوں اور بیسن کو بھون رہی ہوں میں نے لوگ گیس پہ پورا ایک گھنٹہ بیسن کو بھون آئے تو اگر ہائی فلیم میڈیم فلیم پہ کریں گے تو بیسن براؤن ہو جائے گا جل جائے گا تو دھیان رکھیں اس بات کا لوگ گیس ہی رکھیں جب تک خوشپو نہیں آ جاتی تب تک اس کو بھونتے رہیں اور اب ہم اس میں کیسر کے دھاگے ڈال رہی ہوں میں کچھ اس سے اچھا فلیور بھی آئے گا اور تھوڑا تھوڑا اچھا کلر بھی آئے گا کیسر کے دھاگے نہیں ہیں تو آپ الائچی کا پاورڈر ڈال دیں وہ بھی نہیں ہیں تو آپ وانیلا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں ایک چھوڑا 1x80 سپون جتنا اب ہم اس میں اچھے سے بیسن کو بھونتے جائیں کیپ آن روستنگ گرام فلور انٹل اٹس فریگرینٹ کیپ آن روستنگ آن دہ لوگیس ہلکی گیس پہ پکائیں لگاتا چلاتے رہیں جب تک اس سے خوشپون نہیں آ جاتی اب ہم تھوڑے پانی کے چھیٹیں لیں گے اور اس کے اوپر ڈالیں گے ایک دفعہ ہی صرف کریں اس سے جو بیسن ہے وہ دانے دار بنے گا اور آپ کے لڈو دانے دار بنیں گے بس یہ پروسس ایک دفعہ کرنا ہے ایک تی سپون جتنا پانی ڈالا ہے میں نے اس میں تو یہ بس تیار ہے اب ہم اسے ٹھنڈا کریں گے اور پھر لڈو بنائیں گے تو یہ دیکھیں اب ہم اسے ٹھنڈا کرتے ہیں یہ رہی پاودر چینی یہ رہی بھنا ہوا بیسن اور ایک چوتھائی کپ میں سے اتنا گی بچا ہے یہ دیکھیں یہ اب ہم استعمال کریں گے پہلے ٹھنڈا ہو جانے دیں بیسن کو تھوڑا تو میں یہ دوسرے باؤل میں شفٹ کر لیتی ہوں تاکہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے پانچ منٹ سے زیادہ ایسے ٹھنڈا نہ کریں ورنہ آپ لڈو باندھ میں بنیں گے نہیں گرم گرم ہوگا تب بھی لڈو بنیں گے بس ہلکا ٹھنڈا ہونا چاہیے تو یہ ہلکا ٹھنڈا ہو گیا میں ہاتھ لگا سکتی ہوں لڈو بنا سکتی ہوں تو ایک چوتھائی کپ چینی ہم اس میں پوری ڈال دیں گے اگر آپ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں تو اور چینی آپ ڈال سکتے ہیں تو میں نے پوری ایک چوتھائی کپ چینی ڈال دی ہے اچھے سے بیسن میں چینی کو ملائیں گے یہ دیکھیں اچھے سے اس کو اس میں ملاتے جائیں اور چلاتے جائیں چینی گائب ہو جائے گی دیکھے گی بھی نہیں بس اس کی مکسنگ اچھے سے ہونی چاہیے یہ دیکھیں میں چلاتی جا رہی ہوں اور بیسن اچھے سے دیکھ رہا ہے چینی گائب ہوتی جا رہی ہے دیرے دیرے تو اب ہم اس میں دیسی گی ڈالیں گے جو ایک چوتھائی کپ میں جتنا بھی بچا ہوا گی ہے اب ہم پورا وہ ڈال دیں گے ایک چھوڑا چمچ ہی بچا ہے اس سے زیادہ نہیں بچا تو اب ہم اچھے سے ہاتھوں سے اسے ملائیں گے جیسے آٹا گونتے ہیں ویسے اور لڈو بنائیں گے تو اس ٹوٹل ریسیپی میں 1 کپ گرام فلور 1 by 4 کپ شکر 1 by 4 کپ کلیریفائیڈ بٹر 1 by 80 سپون سیفران سٹرینڈز تو اس ریسیپی میں ہم نے استعمال کیا ہے ایک کپ بیسن ایک چوتھائی کپ چینی ایک چوتھائی کپ دیسی گھی اور کچھ کیسر کے دھاگے تو لڈو بنانا بلکل آسان ہے تھوڑا سا لیں آٹا کا مکسچر اور آتھیلیوں کے بیچ میں گول گول کرتے جائیں اور پلیٹ میں رکھتے جائیں یہ دیکھیں ہمارے لڈو کتنے اچھے سے اور آرام سے بند رہے ہیں اس کے اوپر ہم بادام یا کاجو پستا جو بھی آویلیبل ہے جو بھی آپ کے پاس ہے وہ اسے اس کو گانش کریں اور سرپ کریں اور یہ آپ ایک ہفتے کے لیے اسٹور کر کے کسی بھی ڈبے میں رکھ کر فریج میں ایک ہفتے تک آپ انجوائے کر سکتے ہیں یہ خراب بلکل نہیں ہوں گے تو تینکیو فور وچیں پلی لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب یور ویوز میں اٹسل لائر پریس پل آئیکن بٹن گھنٹے کی بٹن کو ضرور دبائیں اور اتنے ایک اپ بیشن سے آپ دس لڈو بنا سکتے ہیں تینکیو فور وچیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ملتے ہیں 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 موسیقی